بسم الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈی او سپینٹس کیسے ہیں الحمدللہ میں خیر رہے سے ہوں ہم کر رہے ہیں ڈسکریٹ میتھمیٹکس ایم ٹی ایز ٹوزرہ ٹو جس کا لیکچر سٹارٹ کریں گے بچے فور جس میں ہم پڑھیں گے بائی کنیشنل سٹیٹمنٹ کو لوجیکلی انگلیش میں کیسے ٹرانسلیٹ کرنے اور اس کے بعد اگر انگلیش میں دیا جاتا ہے تو کنورسلی آپ نے لوجیکلی میتھمیٹکلی فورم میں کیسے کنورٹ کرنا ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بہلے بھی بتایا تھا کہ بہت زیادہ بچے ایسے ہیں جن کی ایم ٹی ٹوزرہ ٹو ہے اور ساتھ ایم ٹی ٹی زرہ ون ہے کل ٹو کل ٹو کے نوٹس میرے پاس نہیں ہیں جیسے کہ میں نے لیکچر نوبر تھری میں بھی بتایا تھا کہ میں نے پوسٹل ڈریس آپ کو بتایا تھا اور ویسے بھی وہاں پہ کمنٹ جو ہوگا وہ پین اپ کیا ہوگا ہے تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پوسٹل ڈریس آپ کو بتایا ہے تو وہ مجھے کوئی نہ کوئی ٹی سی ایس کروا دے ٹھیک ہے نا تو پھر میں انشاءاللہ جو نا سب کا بھلا ہو جائے گا آپ نے سیکنڈ اینڈ پکڑ کے کسی سے کروا دیں نیو لے لیں جیسے مرضی کر لیں کیونکہ میرے پاس نوٹس نہیں ہیں اس لیے میں نہیں کر رہا ہوں تو وہ آپ نے بائی پوسٹ یا ٹی سی ایس کروا دینا مجھے تو میں نے نیچے ڈریس بتایا ہوئے لیکچر نوبر تھری کے اوپر پین اپ کیا ہوئے کمنڈ کو اور ویسے بھی میں نے لیکچر نوبر تھری کے اندر بتایا بھی ہے ٹھیک ہے تو اچھلیں سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر سب سے بھی میں کلیئر کر رہتا ہوں اگر آپ ہمارے چینل پر انہوں تو سب سے بھی میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لو کیونکہ یہ ایک چینل نہیں ہے یہ ایک پلیٹ فارم ہے تو پلیٹ فرم جو جو کسما سے ملتا ہے ہمارے لینک کو زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں فیس بوک گروپس میں اور ورس اپ گروپس میں اور سٹیٹس بھی لگا لیا کریں پوسٹ بھی کیا کریں اور یہاں بھی دیکھو نا سب سے جو مشکل ترین سیریز تھی نا وہ تاف ترین سیریز بچوں کے لیے وہ بچے تھی سٹی ای ثری سر وان سٹی اٹ تھی وہ تو اس کے لیکچر آپ 45 کمپلیڈ وہاں پہ آپ کو مل سکتے ہیں کوئی ایسا بچہ نہیں ہے جس کی ایسٹی 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 ایس وہاں پہ ڈبل ایرو کی بات کی جائے گی پی ڈین کیو تھا تو کیا ہوگا وہ کنورسل بھی اگر کریں گے تو آپ کے پاس بائی کننشنل سٹیٹمنٹ بن جاتی ہے جیسے دیکھو یہ یہ آپ کے پاس ڈبل ایرو ہے پی ڈبل ایرو کیو تو یہ بائی کننشنل سٹیٹمنٹ ہے سمجھے گی نا بات کی تو سب سے پہلے میں اس کی تھیوری پڑھ لیتا ہوں if پی ڈ کیو are statement variables the بائی کننشنل of پی ڈ کیو لو جے سب سے بہلے ایک بات یاد رکھے گا انگلیش میں اگر wording کی بات کرتا ہے تو if and only if پی if and only if کیو اس کا مطلب ہوگا پی بائی کننشنل کیو ٹھیک ہے it is denoted by پی ڈبل ایرو کیو if and only if is abbreviated as i ڈبل ایرو مطلب کہ if and only if the double headed ایرو is the بائی کنشنل operator اس ڈبل کی طرف چلتے ہیں اس ڈبل کیا ہوتا ہے سب سے پہلے ایک بات یاد رکھے گا بیسیک ویری پر آپ کے پاس true ہیں two times true آپ لکھو گے two times false پھر ایک ایک possibility کام ہو جائے گی true false true false understand اب نیچے ریمارکس لکھے ہوئے ہیں تو کہ یہ کب true ہوتا ہے جب دونوں سیم ہوں گے تو آپ کے پاس true آئے گا otherwise false یہ نیچے اس نے لکھے ہوئے ہیں ریمارکس لکھا ہوئے ہیں سملاگی نا بات کی تو دونوں سیم ہیں true different false false دونوں سیم ہیں تو true یہ بائی کنشنل کا ٹیبل بن گیا تو اس ٹیبل ٹھیک ہے نا سملاگی بات کی سیدھا سیدھا کام you understand یاد رکھے گا اچھا جی اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو آپ کے پاس examples identify which of the following is true or false is true or false ٹھیک ہے most important ہے one plus one is equal to three یہ تو false ہوتا ہے یہ تو کیا ہوتا ہے یہ تو false ہو گیا یہاں بھئے ٹیبل کے لئے ہاتھ سے چلیں گے وہ if and only if earth is flat earth flat تو نہیں ہے earth flat تو نہیں ہے سملاگی نا بات کی وہ تو ایک ellipse ہے بیزوی شکل کی ہے تو earth is flat نوٹ ٹھیک ہے نا تو مطلب کہ یہ بھی statement false ہے کیونکہ one plus one is equal to two ہوتا ہے اور if and only یہ بھی statement false ہے تو false false کیا ہو گیا دیکھو false false true تو دیکھو یہ ہی لکھا ہو گیا true you understand سملاگی نا بات کی انگلیش میں کیسے پہچان کرنی ہے table کے ساب سے پتا چلے گا ایسے نہیں پتا چلے گا sky is blue sky blue ہی ہوتا ہے if and only if i double f one is equal to zero یہ false ہو گی یہ false ہے اور یہ true ہے تو دیکھو پہلے true اور بعد میں false answer کے آئے گا false false لکھا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد milk is white دودھ تو white ہی ہوتا ہے if and only if birds lay eggs تو دیکھو سب سے پہلے دیکھو درا milk is white تو true ہے if and only if birds lay eggs ایسے پرندے ہوتے ہیں جو انڈے بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے نا ٹھیک ہو سب سے پہلے یہ بھی true اور یہ بھی true 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 ہو گیا سمیلے لگی بات کی پہلی statement اس کے بعد 33 is divided by 4 نہیں ہوتا نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا یہ تو 3 پہ ہوتا یا 11 پہ ہوتا تو false ہو گیا if and only if horse has four legs تو یہ پہلا false ہے دوسرا true ہے ٹھیک ہے نا گوڑے کی چارٹ ڈھنگیں ہوتی ہیں نا تو پہلا false دوسرا true تو یہ بھی جو نا اس کا final answer بنے گا false سمیلے لگی نا بات کی پہلا جو ہے false پہلا false دوسرا true تو answer final جو آئے گا وہ false یہ false یہ false ہے مجھے کی بعد دیکھو سب سے زیادہ مجھے کی یہ چیز لگی تھی مجھے x greater than 5 ٹھیک ہے سمجھے کی اب یہ دیکھو اس کا scale root لو تو دو آپ کے پاس answer آئیں گے ایک دیکھو ذرا scale root لینے سے آپ کے پاس آئے گا 25 کا scale root تو یہ x greater than sorry x greater than plus minus 5 سمجھے لگی بات کی تو یہاں پہ دو answer نہیں آنے چاہیے تھے اس condition کے بارے میں آپ کے پاس کوئی suggestion نہیں ہے سمجھے لگی بات کی آپ کے پاس x greater than 5 ہی ہونا چاہیے تھا اگر true لینا ہے تو یہ ایک بات یاد رکھنا تھا x greater than minus 5 بنا چاہیے تھا اور یہاں پہ بھی x greater than minus 5 چلو مان لیتے اب x greater than 5 آگا یہاں پہ 2 answer آئے ہیں تو یہاں پہ آپ پہ double condition آگئی ہے تو یہاں پہ جو بھی آپ کے پاس answer ہے x greater than 5 وہ آگے بھی ہونا چاہیے تھا وہ آگے بھی ہونا چاہیے تھا تو اگر آپ کے پاس x greater than 5 ہے تو آگے بھی x greater than 5 ہی پلاس والا آنا چاہیے تھا تو then true آنا تھا یہ ایسے ہونا چاہیے تھا x greater than minus 5 تو آگے x greater than minus 5 پڑا ہو ہے تو یہ بھی true ہونا تھا تو اب کیا ہوگا یہاں پہ آپ final answer جو نکالو گے نکالو گے کیونکہ یہاں پہ آپ کے پاس کوئی بھی رائے نہیں ہے سمجھ لگی بات کی کوئی بھی option آپ کا نہیں مل رہا آگے جا آگے تو یہاں پہ آپ کا final answer آگے وہ false آگے ریفریشنگ by conditional کو آپ کس طرح also express کر سکتے ہو پی is necessary and sufficient پی is necessary and sufficient for q ٹھیک ہے یا اس طرح if پی then q and conversely if پی then q اور بعد مولٹ ڈبل رو بن جائے گا اس کے پی پی is equivalent to q سمیلا گی نہ بات کی اس طرح بھی سے آپ express کر سکتے ہو لکھ سکتے ہو define کر سکتے ہو جی جس ٹرن سکرم آگے بات کریں تو آپ کے پاس ہے چھوٹا سٹ ٹیبل ہے اور ایک بات یاد رکھئے کہ جتنے بھی ٹیبل ہیں وہ ڈراؤ کیونکہ by table اگر آپ کریں گے تو 1 quiz تو 5 minute میں ہو گا پھر سمیلا گی بات کی ایک نمبر کا اس لئے آپ کو کچھ یاد بھی کرنا بڑھے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ table ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے کرنا ہے 2 basic variable 2 time true 2 time false 1 true one time false true false ٹھیک نا تو دونوں کا آپ نے کیونکہ بائی کنڈیشنل لینے بائی کنڈیشنل پھر پی دین q لینے پھر 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 لینے دونوں کے آنسر دیکھنے ایکویلینٹ سیم آئیں گے سمیلے لگی بات کی تو یہ پیج نمبر 25 وہاں کسے پتہ چلتی اور کس طرح اپنے مرانی ہوتی ہے ایکسر سائز میں پہلا question میں بولتا ہوں if it is hot outside دیکھو if it is hot outside outside hot you buy an ice cream کون آپ ایک ice cream کون خرید رہے and if you buy an ice cream ٹھیک نا تو اگر تو outside hot گرم ہے تو آپ ایک ice cream کون جو ہے وہ خرید رہے ہو ٹھیک ہو گا تو دیکھو اس statement کو انگلیش میں کیسے جو easy بنانے آپ نے if and only if use کر کے you buy ice cream کون if and only if it is hot outside سمجھے لگے کی کہ آپ نے sentence کو easy کر دیا اور if and only if انگلیش 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 لگا دینا بس that you have the only winning ticket تو دیکھو ذرا اس کا solution پڑھنے لگا ہوں you win the contest if and only if if you hold the only winning ticket سمجھے لگی نا بات کی تو یہ چیز ہے تیسرے میں چلتے ہیں if you read the newspaper everyday اگر آپ پڑھتے ہو تو you will be informed and conversely conversely مطلب کہ sentence کو الٹ لکھنا ہے پہلے conversely کے ساپ سے تو چلو ذرا you will be informed if and only if you read the newspaper everyday you understand نا سمجھے لگی بات کی تو یہ دیکھیں آپ کو easy سی چیزے میں بتا رہا ہوں simple سی کیسے آپ نے convert کرنا اور if and only if use کرنا چوتھ ہے it rains if it is a weekend day and it is a weekend day if it rains it rains if and only if it is a weekend day ٹھیک ہے نا تو سمجھے لگی بات کی کس طرح sentence کو if and only if ہم استعمال کر رہے ہیں the train runs late on exactly those days when i take it the train run late if and only if it is day it is a day a take train ٹھیک نا سمجھے بات کی تو 6 پڑھتے ہیں تھوڑا سا لمبا یہ ٹیپکل بھی ہے this number is divisible by 6 precisely when it is divisible by boss 2 and 3 if and only if use ہم کر لیتے ہیں ٹھیک نا دیکھو ذرا precisely کے جگہ بھی this number is divisible by 6 if and only if it is divisible by boss 2 and 3 سمجھے لگی بات کی تو یہ آپ نے کر لینی exercise اس کے بعد تو سٹیبل پی دین کیو کا پھر بائی کنیشنل ہے نوڈ کیو بائی دین نوڈ کیو کا ٹھیک نا تو سمجھ لگی بات کی یہ کیسے کریں گے سوالو سب سے پی دین کیو کرنا ہے ٹھیک ہے پھر بعد میں کیو کا بھی نوڈ لینا پی اس کا دین لینا پھر اپنے بائی کنیشنل لینا ہے تو یہ self آپ نے خود کرنا ہے سمجھ گی بات کی اس کے بعد پھر ایک اور ڈیبال ہے پی کا دین لینا کیو کے ساتھ پھر آر کا اور کیو کا بائی کنیشنل لینا ہے پھر دونوں کا بائی کنیشنل لینا دونوں کا دن دونوں کا بائی کنیشنل اور یہ بعد میں ان دونوں رزارٹس کا بائی کنیشنل یہ یہاں پہ 3 basic variable 2 کی پاور 3 8 آئے گا 4 time true 4 time false you understand 2 time true 2 time false 2 time true false true false true false true false so میں اس لیگے ڈیبل کروا رہا رہا کہ میں بیسک پیچھے بڑے دیان سے کروا ہوں سارے lecture start سے لینے ہی پڑیں پڑے گا پی کے ساتھ یہاں بھی basic variable دیکھ لہا 3 ہے 4 time true 4 time false والا formula پہلے note r کا لینا پڑے گا اس کا end لینا ہے پھر q کا اور لینا ہے r کے ساتھ پھر end پہ آپ نے بائی کنیشنل ٹھیک نا تو یہ بھی آپ نے self کرنا not p by conditional to q even only if q equivalence to p by conditional to not q table self آپ نے خود کرنا یہ آپ کر سکتے ہو نا table تو یہ آپ نے دیان سے کرنا ہے ٹھیک نا تو اس کا آن ساب رام سے ریلیکس ہو گئے نکال سکتے ہو تو اس میں اس نے تھوڑا سا compare کر کے بتایا بھی ہے کہ یہ ایرو لکھا نا same values تو یہ represent کر رہی ہیں کہ یہ آپ column 1 2 3 4 5 5 6 میں وہ دیکھ سکتے ہیں کہ same values رکھتی ہے اپنے پاس column 5 اور 6 میں یہ تو آپ نے کر لینی ہے یہ اگے جو ہے نا وہ کرتے ہیں ٹھیک نا اچھا جی ڈیو سٹین آپ کے پاس ایکس سائز ہے جس میں آپ نے کیا پروف کرنا ہے کہ نوٹ لو P exclusive Q کا ٹھیک نا تو وہ ہمیشہ equal آتا ہے P by conditional Q ٹھیک ہے اب ایک بات یاد رکھئے گا P exclusive Q یہ بائی conditional کا ٹھیک نا بائی کنیشنل کا ایک ایک لیکن نوٹ لیں گے تو equal آجات ہے سمجھ کے بات یہ پروف کرنا ہے دیکھو two basic variable آپ کے پاس P اور Q ٹھیک ہے two time true two time false one time true false true false exclusive اور میں کیا exclusive اور میں لیکن بائی کنیشنل میں اولٹ ہے دیکھو اگر دونوں same ہے تو answer true آئے گا otherwise false اگر نوٹ لو کس exclusive اور کا false کا true آگیا false false اور یہ true تو یہ دونوں last والے kolum same آگے equal آگے ہم کہہ سکتے ہیں کہ note exclusive اور کا جو آپ کے پاس result آئے گا وہ آئے گا by conditional تو then ہم کہہ سکتے ہیں یہ دونوں کیا اپس میں equal ہیں you understand اس کے بعد تھوڑے سا آپ کے el کیا کرنے سب سے پہلے q then r لینے وہ جو result آپ کے پاس بچے گا اس کے ساتھ آپ پی کا then لینے ہے یہ result کے ساتھ by table آپ نے یہ draw کر دیکھنے سارے equal ہی آئیں گے یہاں پہ لیکچر بہت ہی لمبہ ہو جاتا اس لئے تو table ڈراغ دونوں کا تو یہ by conditional equal آئے گا اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے ڈراغ ایڈ absurdy کیا چیز ہے پی ڈ کیوں لیتے ہو تو وہ equal ہوتا ہے کس کے پی ڈ نوڈ کیوں اور then contradiction absurdy ٹھیک نا contradiction یا absurdy کے ساتھ تو یہ آپ کے پاس rule number 5 ہو جائے گا یونی سٹینڈ نا اس طرح آپ نے اس solve کرتے جانے اچھا جی ڈی اگر ہم آگے بات کریں تو آپ کے پاس application example ہے آپ نے کہہ کرنا ہے آپ کے پاس two examples ہیں آپ نے solve کرنی ہے then اور by conditional use کرنے کے بغیار سمجھے بات کی تو دیکھیں درہ کرنا گیا آپ نے p and node q کو solve کرنا ہے then r کے لئے تو یہاں پہ bracket لگا لیں گے تو جب بھی کسی number کے گرد آپ bracket لگاتے ہو a b logically وہ basically آپ order provide کرتے تو یہ دیکھو درہ یہ تھا تو bracket لگا لگا لی then r ویسی اس کے بعد دیکھو اب کرنا گیا یہ جو پہلے والا number جو then r کے اوپر اس کے شروع میں note لگانا ہے اور بعد میں یہ then کی جگہ پہ آپ کے پاس اور آ جائے گا تو یہ implication law کون سا implication law یہ پیچھے ہم نے پڑھا ہوا ہے سمجھے لگی بات یہ implication law ہے پیچھے 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 اس کے بعد دوسری دیکھو کنڈیشن کیا یہ یہ تک solve ہوگی آپ کے پاس پی then r by condition q then r پی سے r then by condition q سے r then پہلے والے کے ساتھ پی ساتھ note اور اور لے کس کے ساتھ جس پہ then by condition ایسے ہی آگیا یہ بھی سیم یہ آپ نے ایسے ہی کرنا ہے تو یہ implication لائی ہے سمجھے لگی بات کی کون سا لائی implication لائی سمجھے لگی ایسے ہی دیکھو note لگانا پہلے کے ساتھ اور اور لگا دینا جس کے پر اوپر اور کیوں گیا اب کیا کرنا ہے ان دونوں کی جنگ چینج کر دی نہیں تو دیکھو یہ پہلے اور یہ بعد ہوئے ٹھیک ہے نا یہ یہ کیا ہوگا آپ کے پاس equivalence of by conditional equivalence of by conditional ٹھیک ہے سمجھے لگی بات کی یہ بھی پیچھے پڑ ہے سمپل ساتھے سے پی اور کیوں کے لیے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے یہ کھلی ہے نا اب آپ نے کرنا گیا ہے یہاں پہ آپ نے implication law کو دوبارہ پھر لے گیا آنا ہے دیکھو یہاں پہ آپ کیا کرتے ہو یہاں پہ آپ then کو ختم کر اور لے گئے آتے ہو then کو ختم کر اور لے گئے آتے ہو تو نوڈ پہلے باہل لگا دینا اور یہ نوڈ پی اور آر اور اور نوڈ کیو اور آر اور اور پھر یوز کر رہے ہو آپ درمیان میں جیسے یہ کیا گیا درمیان شروع میں نوڈ باقی یہ کنڈیشن ویسے اور آر دیکھو یہ نوڈ لگ گیا یہ کنڈیشن ویسے ساری آگی درمیان میں اور اور پھر یہ کنڈیشن آگے یہ ساری آگی ویسے یہ دوسرا نوڈ آر کی جگہ آگیا یہ پہلنے کنڈیشن دیکھ لو ٹھیک ہے نا اسی طرح درمیان میں کیا کرنا ہے اور اور اس کے اوپر بھی سیم وہی کرنا نوڈ پہ لگا گئے اور یہ دوسرا بعد میں آر کی جگہ پہ یہ والا سوری یہ والا ٹھیک نا تو یہ کیا ہوگا امپلیکیشن لاغ سمیلہ کی بات کیس طرح آپ اپنے امپلیکیشن لاغ کو استعمال کرتے ہوئے اور اور کے کمبینیشن میں لے جانا ہے نا کہ آپ بھائی یوز کرنا اور ان کو یوز کرنا سمیلہ کی بات کی تو سٹیٹمنٹ آپ کے پاس given یہ ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے آپ بریکر لگاؤ تو اسے ہم کیا کہتے ہیں order of operations ٹھیک ہے تو دیکھو درہ امپلیکیشن اللہ اپلائی کرنا ہے امپلیکیشن اللہ کیا کہتا ہمیں پی اور then کی جنگہ پہ کیا لگانے and پھر آگے والی سٹیٹمنٹ کے ساتھ الگ سے نوٹ لگانے اور یہ ریکر آف کر دینی بند کر دینی ٹھیک نا تو یہ آپ کے پاس امپلیکیشن اللہ اپلائی ہو گیا اس کے بعد دیکھو درہ دی مورگن اللہ کیا کہتا کہ جب بھی and ڈبل نگیشن اللہ کے ساتھ یہ نوٹ کے ساتھ نوٹ کٹ گیا یہ کیوں آگیا بیسی ٹھیک نا تو یہ دی مورگن اللہ کے تحت ہو بس آگے دیکھو اگزیمپل آپ کے پاس نوٹ پی دین کیو دین پی تو اسے آپ نے تیٹیولوجی ٹی اس کانس نکالنا ہے تو وید آوڈ یوزنگ تو سٹیبل تو سٹیبل کے بغیر یوز کیے ٹھیک نا تو سٹیٹمنٹ آپ کے پاس یہ گیون سٹیٹمنٹ آپ نے بتانی ساتھ ساتھ تو سب سے پہلے دیکھو شروع میں اگر نوٹ لگاتے ہو تو یہ سٹیٹمنٹ ویسی لکھ دیتے ہو دیکھو دیان سے شروع میں آپ دوسری سٹیمنٹ کے ساتھ نوٹ لگایا تو درمیان میں آگیا 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 تو یہ آپ کے پاس کیا ہوگا امپلیکیشن لاؤ سملہ کی بات کی نیچے بھی اس نے اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے یہ کرنا ہے کہ سمپلی سیٹی کے ساتھ یہ نوٹ کا اندر اپلائی کرنا ہے تو یہ نوٹ اس کے ساتھ کر جائے گا یہ نوٹ اس کے ساتھ جب کر گا تو ہم اسے کہیں گے دبل نگیشن لاؤ دیکھو یہ نوٹ اس کے ساتھ کٹ گیا ختم ہو گیا تو باقی یہ ہی رہا گیا سارا ٹھیک نا تو یہ درمیان میں کیا اگر آپ اور جاتے ہو تو اس کے ساتھ نوٹ لگ لگ گا ٹھیک نا پہلی سٹیٹمنٹ کے ساتھ اور 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 لگ اور یہ سٹیٹمنٹ پی آجائے یہ تحت ہوگا اس طرح آپ نے یہ سوال کرنا ہے اچھا جی اگر ہم آگے بات کریں تو دی مورگن لاؤ آپ نے اپلائی کر دی ہے وہ کیا نوڈ کندر اپلائی کیا تو یہاں پہ آپ کا آگیا نوڈ پی اور انٹ کس میں کنورڈ ہو گیا اور میں اور یہاں پہ بھی آپ کا نوڈ پڑھا تھا وہ ختم ہوگا دبل نگیشن لاؤ کے ساتھ ساتھ دی مورگن لاؤ یہ کہتا ہمیں تو کیا کرنا کمیوٹی لاؤ کمیوٹی دونوں کو آگے پیچھے کر لکھ دیا پھر پر کر دی نمبر کی تو یہ کمیوٹی لاؤ آپ دیکھو اب کرنا گیا اسو 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 چیز باہر نکال دو ان دونوں کو کٹھا کر دو یہ اسو 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 نوڈ نوڈ لے رہے ہیں پی اور اور لے رہے ہیں پی کے ساتھ یہ تو ہوتی ہے تیٹیولوجی یہ آگئی آپ کے پاس تیٹیولوجی کیونکہ نوڈ آپ پی کا لے رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ اس کا اور لے رہے ہیں اسی بیسک ویریبل کے ساتھ ہی تو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ ہمارے پاس اس طرح کا جب تیٹیولوجی ہوتی ہے کیا ہوتی ہے تیٹیولوجی یہ آگئی آپ کے پاس تیٹیولوجی سمیلا کی بات کی اور اس لاغ کا نام بھی ہے کیا نام ہے نگیشن لاغ کسی بھی بیسک ویریبل کے ساتھ تیٹیولوجی کا جب اور لے آجاتا تو وہ خود ہی آجاتی ہے یہ اور کے لئے کہہ سکتے ہیں تو اس پہ کوئی فرق نہیں پڑا تو یہ کیا آگئی تیٹیولوجی یہ ہم نے پروف کرنا تھا یہ نا کچھ بیسک چیزیں میرے پاس مزے کی چیزیں یہ دیان سے کرنی ہے ٹھیک نا تو سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں دیان سے کہ آپ کو سٹیٹمنٹ میں اس نے لکھا ہے کہ جب آپ کے پاس یہ سٹیٹمنٹ آپ نے سولورٹ کرنی ہے لیکن گیون سٹیٹمنٹ میں اس نے لکھا کہ آپ کے پاس پی فالس ہو پی فالس اور کیو ٹرو ہو تو دن آپ کے پاس زلد کیا آتا ہے دن دیکھو دیان سے دن کا آپ ٹیبل کرتے ہیں تو پہلے فالس اور بعد میں ٹرو ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا فائنل جو آئے گا وہ جو رزلٹ ہے وہ آپ نے مائنڈ میں سوچ نا ہے کہ آپ نے کیسے کیا تھا وہ تو ٹرو تھا ٹھیک نا وہ تو ٹرو تھا اب کیا کرنا پی کا نوٹ لینا ہے پی کا کیا لینا ہے نوٹ اس کا نوٹ لوگ تو ٹرو آئے گا ٹرو پھر آپ نے لینا کیوں کے ساتھ تو یہ دیکھو ٹرو کا ٹرو کے ساتھ دین لوگ تو اس کا آنسر کیا آتا ہے تو اٹمین کے نوٹ پی دین کیو کیا آپ کے پاس آئے گا ٹرو لے گیا گیا تو اس طرح آپ نے یہ سول کرنا آگے دو جو پوائنٹس رہتے ہیں وہ بھی میں آپ کو کرواتا ہوں جی دو سوی اگر ہم آگے بات کریں تو پی فالس اور کیو ٹرو ہے یہ گیون سٹیٹمنٹ ہے اب ان کا اور لینے ہے دیکھو ان کا اور جب لوگ ہے تو ٹیبل ڈراغ کرنا سب سے پہلے راف ٹھیک ہے تو یہ ٹیبل ڈراغ کر لیا اب دیکھو پی فالس ہے کیو ٹرو ہے ان دونوں کا پانس بتاؤ کیا آئے گا فائنل ٹرو آئے گا یہ اس نے پوچھا ہو ہے اب دیکھو بائ کنڈیشنل میں آپ نے بتانا ہے پی فالس ہے کیو جو ہے وہ ٹرو ہے تو اس کا آپ نے بتانا ہے دیکھو سیم ہو گئے تو ٹرو آئے گا فالس تو یہ بھی فالس دوسرا یہ بھی فالس اور یہ بھی ٹرو اب کرنا گیا سیمپل سی بات ہے پہلے پی جو ہے فالس لینا کیوں جو جو وہ ٹرو لینا ہے ان کا جو آپ نے ریزلٹ دیکھنا ہے وہ کیا ہے وہ آپ کا فائنل ریزلٹ ہے فالس اور ٹرو آپ کانس جو آئے گا وہ دیکھو در آئی فالس آئے گا کیا آئے گا فالس ہائی آپ کو لیکچس ہمیں لگی ہوگی کیونکہ جتنا ہم کوشش کرتے ہیں ریٹیل میں آپ کو پوری پوری کوشش کرتے ہیں اکسپلین کرتے ہیں ہمیں آپ کی سپورٹ کی بہت ضرورت ہے ہمارے لنک کرتے ہیں اور ہم آپ کے لئے ہر وقت آپ کے لئے حاضر ہیں کیونکہ آپ نے ہی ہمیں سپورٹ کرنی ہے جو ابھی ہمارے پرانے سٹوڈنٹس ہیں سٹی 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 چین کے ساتھ چلا جاتا ہے کمپنی کی کام کیا جاتا ہے سٹی جن کو نہیں پتا چینل کے بارے میں بتائیں اپنی کیمپس میں بتائیں اور ایک اور میں بتا رہیتا ہوں آپ کسی بھی اور پارٹی میں مجھے بلانا چاہتے ہیں تو میں آوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے کراچھی میں چاہے سیالکورڈ میں سانگلہ ہیل میں فیصلہ آباد سیالکورڈ کہیں بھی لاہور میں تو انشاءاللہ میں کوشش پوری کروں گا پہنچ ادھر آپ بتائیے کہ یہ ہمارے سار ہیں جن کے پاس ہم آن لائن کلاس لے رہے ہیں ٹھیک ہے اور انشاءاللہ جتنے بھی MTH ہیں ویو کے اور جتنے بھی سٹیٹس ہیں ویو کی انشاءاللہ زندگی رہی تو انشاءاللہ کمپلیٹ ہوگی ٹینشن نہیں لینی اب اللہ خیر کرے گا بس دعوی میں یاد رکھا کریں ابھی ساری کا ٹائم ختم ہوگیا نماز کا ٹائم میں شروع تو دعوی میں یاد رکھنا لازمی نماز پڑھ کے اور میں بھی نماز بنے جا رہا ہوں اپنا خیار رکھے ان کا لازمی جو نہ خیار رکھا کریں جو مانگ نہیں سکتے تو ان کو گفٹ کی شیف میں پیسے دے دیا کریں کہ ان کو ایسے نہ لگے کہ آپ اللہ کے لئے پیسے دے رہے ہیں آپ ان کو ایک گفٹ پیک کر کے اس میں پیسے بھی دی گر کا کوئی راشن بھی دیا تو ایسے کروگے اللہ اللہ آپ کے لئے آسانی پیدا کرے گا کیونکہ جب انسان کسی انسان کے بارے میں آسانی سوڑتا ہے تو اللہ فریستے لگا لیتا ہے اس کا رستہ صاف کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے لئے آسانی اتنی پیدا ہوں کہ یہ کبھی بھی پریشان نہ ہو کیونکہ یہ کسی کو پریشان دیکھ نہیں سکتا تو ایک مسلم ہونے کے ناتے میں آپ یہ کہ آپ نے رول موڈل بن اپنے کردار کے ساتھ اپنے لوگوں کو چینج کر اگر آپ گیر مسلم کے ساتھ ایسا کردار رول موڈل بن کے دکھائیں کہ می بھی آپ کی وجہ سے وہ کلمہ بڑھ لے وہ مسلمان ہو جائے تو پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ لازمی اپنے ہمسائیوں کا بھی کھار رکھا کریں اور گریب لوگوں کا اپنی فیلمی میں بھی جو مانگ نہیں سکتے ان کو لازمی گفت کے طور پر چیزیں دے دیا کریں پیسے دیا کریں فطرانہ لازمی دیا کریں ٹھیک ہے حروضوں کے بعد مطلب کہ اپنا ایز انماز بڑھنے سے پہلے تو آپ کہتے ہوں کہ سار تنسیر کیسی بات کر رہے ہیں تو کیونکہ پہلے انسان ہیں پھر سٹوڈنٹس ہیں تو انسانیت آپ کے اندر پہلے ہونی چاہیے باقی ٹیچر اور سٹوڈنٹس کا رشتہ جو آپ کو سپورٹ ہے نا گھر سے تو لازمی طور پہ ایک صدقہ جاریہ سمجھ لیں چیزوں کو کہ میرے سے سننے تو دوسری لوگوں کو بھی بتائیں کہ یہ کام کرنا ہے جو لوگ مانگ نہیں سکتے ان کو گفٹ کے طور پہ چیزیں ایسی دینی ہیں کہ ان کے زندگی میں آسانیاں بیدا ہوں تو اللہ دل آپ کے لئے آسانیاں بیدا کرے گا دعا میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ